میری جو وائف سی نا اس نے دو بچے نہیں سوچا کہ دو بچوں کے ماں ہوں اس نے اس کے ساتھ تلقہ پیدا کر لی اس کے بعد میں کوئیٹ میں میں نے شادی کی سریف لنکہ پرلمبو شادی ہوگی دس سال میں ساتھ رہی اہدے وائف خیر پہ اس کو تقلیف سی بیٹ پریشر کی جو تیسرا اٹیک ہوا اس کی ڈیٹھ ہو گئی وہ ڈٹھتا تھا بیوی سے وہ نہیں نکالنا چاہتا تھا تو میں نے خود ہی بلا کہ آپ کو اپنا خراب نہیں کروں اب میں رہا رہا ہوں جو کہ نواز سے نمنایا تھا اس میں میں ان کو پوسٹ کرتا ہوں وہ مجھے جواب دیتے ہیں اسلام علیکم جو ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں آپ کا میزبان فہد ناظرین ایک بزرگ جی میرے ساتھ موجود ہے جن کا نام محمد اکرم ہے پہلی شادی کرتے ہیں جس میں سے دو اللہ تعالیٰ اولاد کے نعمت نوازت ہیں مگر ان کے ساتھ ڈیووز ہو جاتی ہے بچے اپنی والدہ کے ساتھ چلے جاتے ہیں پھر دوسری شادی کرتے ہیں وہ جو ان کی بیوی تھی اس کے ساتھ باہر کے ملک میں سیٹل ہو جاتے ہیں وہاں پر بھی ساتھ دیتی ہے پاکستان میں آ کر بھی محمد اکرم صاحب کا ساتھ دیتی ہے جب انتقال ہو جاتے ہیں یہ اپنی بہن کے گھر میں رہتے ہیں اپنی جمع پنجی زندگی کی اپنی بہن کے بچوں پر لگا دیتے ہیں جب بہن کے بچے اس قابل ہو جاتے ہیں تو وہ ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں اور پوچھتے بھی نہیں ان سے محمد اکرم صاحب سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں یہ سر اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ میں بجھو ٹھیک ہوں خوش ہوں میں جسے حضر میں ہوں سر کہ آپ کہاں رہ رہے ہیں کیسے گزارہ کر رہے ہیں اب میں رہ رہا ہوں وہ اول ڈوس ہے جو کہ نواز شیف نے بنایا تھا نواز شیف نے جو اس کی کمہت آئی تھی تو وہ اول ڈوس بنایا تھا نواز شیف نے بزروں کے لئے سر یہ بتائیے گا کہ پہلی جو آپ کے ڈیوارس ہوئی تھی اس ڈیوارس کی کیا وجہ بنی ڈیوارس کی وجہ تھی کہ وہ اس جو میری وائیپ سوچ میں ایجیوکیشن نہیں تھی شادی سے پہلے نہیں تھا پتا نہیں نہیں یہ پہلی بار تھی دردیوں کے بیٹی تھی وہ اگر ایسے ہی معاملہ تھا اسے شادی نہ کرتے نہیں شادی کے بعد دو بچے ہو گئے پاکستان میں ایک بیٹی ہوتھر ہوئی کوئیٹ میں بیٹا ہوا تو ہوا یہ کہ میرا جو ماموزاد بھائی وہ جلہ کوئیٹ میں اچھی پوچس تھی اس کے انجینر سا میرے پاس اسنی پوچس نہیں تھی سیل مین سا تو اس کی تخواہ زیادہ سی تو میری جو وائیپ سی اس نے دو بچے نہیں سوچا کہ دو بچوں کے ماں ہوں اس نے اس کے ساتھ تلکہ پیدا کر لیے تو وہ اس نے مجھے اگناورڈ کر دیا اور اس کے ساتھ حالاک وہ میرا بھائی تا اس کے لئے آپ سے طلاق لے کر اپنے بچوں کو لے کر اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگی یعنی کہ وہ بھی ماری کی فوت ہو گیا ابھی وہ اب ہوئے نا مدھے زندگی تو گزاری شادی تو کر لی شادی بھی لگی دوکھے پاس تھا وہ کوئیٹ میں بہت سی رنگیوں کے ساتھ دوستی کر جالا تو جو میری وائف سی اس کو پر تعلیم نہیں تھی اس نے سوچ جانے کہ یہ کتنا فرق ہے دونوں میں تو وہ اس کی وجہ سے چھوڑ دیا اس کے بعد میں کوئیٹ میں میں نے شادی کی سری برنگا پرلمبو وہ اس نے میرا ساتھ دیا موت تک آخری دم تک ساتھ دیا میں کوئیٹ میں تھا وہ کوئیٹ میں کام کرتا اچھا وہ کوئیٹ میں آئی تو کوئیٹ میں چھوڑی اس کے بعد میرے ساتھ مکلے تعلق اچھے ہو گئے شادی کر دیا وہ کوئیٹ میں شادی ہوتی ہے گرہوں میں نہیں ہوتی شادی ہوگی دس سال میں ساتھ رہی اہد وائف اس کے بعد میرا پاکستان آیا میرا پاسپورٹ چوری ہو گیا تو آپ کی اس میں سے کوئی اولاد نہیں ہوئی دوسری بیوی اولاد نہیں ہوئی تو بس وہ وائف کو میں نے بلا لیا میرا پہلا پاسپورٹ چوری ہو گیا تین سال تک میری بیوی مجھے سپورٹ کرتی تھی مجھے اور میری فیملی کو میری بہن کو اس کے بعد میرا ویزا نہیں ملے رہا تین سال کے بعد میں سلوکارٹوں بھی آیا ہوں وہ بھی آگئی میرا عدد بھی آگئی سالتی ہے میرا اور اخیر پہ اس کو تقریف سی برنٹ پریشر کی تو تیسرا اٹریک ہوا اس کی ڈیٹس ہو گئی آٹھ سال پہلے میں کیلہ رہ گیا تو میں بین کے گرمہ تھا نہیں نہیں کرا رہ گا کرتا بینے بانجے کا بانجے ملے اچھا تھا لیکن اب بیمی سے ڈڑتا تھا اس لئے میں جا پنجاب گورنمنٹ تھا اس میں پہلے چلا گیا تین سال اس میں تھا اس کے بعد یہ وفاقی گورنمنٹ کا بناوائی اس میں آگیا بھی چھ سال سے چھ اور تین ناؤ سال ہو گئی کہ بچے رابطہ نہیں کرتے بانجے جو ان سے تھے کوئی رشتہ دارنی ملاقات کے لیے آتا ہے نہیں نہیں میں خود جاتے ہیں بین دور میں ہوتی ہے آپ تو جاتے ہیں کبھی انہوں نے آپ سے ملاقات اس کی نائے ڈیر نائی ڈیوٹی ہو نہیں آتا لیکن جاتا ہونا اب یہ شرمندہ ہو بانجا جو اس کا بیٹا ہے میری بین کا وہ بھی شرمندہ ہے وہ چہار کرتا ہمجے ہمیں جاتا ہونا اس نے کہا نہیں کہ آپ آجا ہے کٹھے رہے نہیں نہیں وہ کہہ رہی میری بین کے لیے آجا اس گھر میں پرابرمی ہے کہ میرا جو بانجا نا اس کی ڈیوٹس ہو گئی ہے جو کہتے تھے اس کو نکالو وہ اس نے خود میرا بانجے کو چھوڑ دی ہے اس سے دو بچوں کو چھوڑ دی ہے دل نہیں کرتا ہی دانے والی ہے جاتا ہوں جاتا ہوں تو مطلب کہ ویسے وہ چیزیں تو نہیں رہتا نہیں وہ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ہر منہ میں جاتا ہوں یہ اب بھی بلا رہی ہے اب میں نے پسے ایک ایک ستے پیدا ایک ستے پیدا ایکسینٹ ہوا ہے میرا کار والے نے ٹاکسی چوٹے آئیں تو میری بین نے مجھے تین ازال بھیجے بانجے نے بھیجا نا وہ تین کو مانتی نا وہی بانجا جو مجھے جس کے باہر آیا ہے میں وہ بھی پرشانتا ہے وہ ڈڑتا تھا بیوی سے وہ نہیں نکالنا چاہتا تھا تو میں نے خود ہی بلا کہ آپ اپنا کر خراب نہیں کروں چلے جاتا ہوں اب میں چاہتا ہوں بڑی عزت کرتا ہے میری کہ جس کے خاطر نکالا وہ خود چھوڑ کے چلے گی اس کو تو تلاک ہوگی تلاک ہوگی اب وہ بین کے اپنی ماں کے ساتھ آتا ہے آپ نے وہ چاہتا گیا واپس ہے نہیں وہ تو بلاتا ہے وہ بھی کہتا ہے لیکن میں کہتا ہوں مجھے اچھا نہیں لگتا اب کیا وجہ بچے سائی راگ جاگتا ہیں دو دائیوے تک تو میری مجھے اچھا نہیں لگتا میں چاہتا ہوں مجھے یہ بتائیے گا کہ لازٹ میں کوئی گورنمنٹ کو یا دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے نہیں میرا کوئی پیغام گورنمنٹ جو ابھی جو ہے اس کے ساتھ میرا گوڑ کنسرن ہے مریم نواز کے ساتھ تو جو آنے والے دینا وہ مجھے دیجئے بڑے اچھے بڑا ایکٹھ مقام میں مریم نواز کے ساتھ کیسے لیں مریم صاحب ان کی جو جو ان کی جو ہے نا میڈیا ٹیم دس بارہ گروپ ہیں سب میں میرا نام ہے اس میں میں ان کو پوست کرتا ہوں وہ مجھے جواب دیتے ہیں اب یہ عید کے بعد مریم کیا کر جانا مریم سے ملنے جا رہا ہے اور مجھے بہت امید ہے کہ ادھر ملے اچھا ریپونس ملے گا مجھے چلیے اللہ پاک آپ کے لئے حسانی کرے جی تو ناظرین جنابی آلہ کے گفتو کو آپ نے سمات فرمی ہے اگر آپ ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اپنی رائے کا ایزار کومنٹ سیکشن پہ لازمی کیجئے کہ ایسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں اللہ حافظ